سب سے پہلے تو ہم اس کے لئے ایک ٹیبل بنائیں گے کہ کون سی ویلیوز جو ہیں ایکس کی اس کے لئے وائے کا کیا آنسر ہوگا ہمارے پاس تو بہت ہی آسان سا طریقہ کہا رہا ہے اس میں آپ ایک ٹیبل بنائیں گے اس طریقے کے ساتھ اور یہاں پہ ہم ایکس کی ویلیوز کو پٹ کریں گے یہاں پہ ہمیں وائے کا آنسر ملتا رہے گا ویلیوز کون سی پٹ کرنی ہے یہ بالکل آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اس میں یہاں پہ ہم اس کا جو مترتب جوڑا ہے یا کوارڈینٹ آرڈیٹ پیر ہے وہ یہاں پہ ہم سارے بنا دیں گے جن کو ہم نے یہاں پہ ڈراغ کرنا ہے تو بہت ہی آسان سا طریقہ کہا رہا ہے جیسے آپ دیکھیں ایک سی ویلیوز ہم سٹارٹ کریں گے دیکھیں کوارڈینٹ پلین کیوں پر یہاں پہ جو پوائنٹس آپ کی لائی کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں انڈیفنیٹ ہیں انڈیفنیٹ ہیں یہاں سے ہم چلتے آ رہے ہیں جہاں پہ ہم پہنچتے ہیں this is minus 3 this is minus 2 this is minus 1 and 0 and then 1 2 3 and so on تو اس طریقے ہم پوائنٹس بھی ایسی پوٹ کرتے ہیں جیسے ہم پوائنٹس بھی ایسی پوٹ کرتے ہیں just we start for example from minus 2 then minus 1 0 1 2 3 یہ ایک سی پوائنٹس ہیں جب ہم ایک سی پوائنٹس پوٹ کرتے ہیں اس ایکویشن کے اندر تو y کا آنسر ہمیں حاصل ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک سی پوٹ کر دیا minus 2 تو کیا آنسر ملے گا ہمیں تین ضرب minus 2 آنسر آگیا minus 6 تو y کا آنسر آجے گا minus 6 اس طریقے ساتھ جب ہم پوٹ کریں گے minus 1 تو یہاں پہ ہمیں اس کا جواب کیا ملے گا 3 ضرب minus 1 minus 3 تو یادے گا minus 3 جب ہم اس میں پوٹ کریں گے 0 تو 3 ضرب 0 0 جب ہم اس میں 1 پوٹ کریں گے 3 2 پوٹ کریں گے 6 3 پوٹ کریں گے 9 تو یہ ہمارے پاس اس کے جوڑے مترتب جوڑے یا جو added pairs ہیں وہ بنتے جائیں گے جیسے یہ بندے گا minus 2 minus 6 minus 1 minus 3 انہی کو آپ نے لگ دینا ہے 0 0 یا دے گا 1 & 3 یا دے گا 2 & 6 اور یہ ہمارے پاس بندے گا 3 & 9 جو ہمارے پاس مترتب جوڑے آگئے ہیں یا پوائنٹس ہمیں مل گئے ہیں ان کو ہم نے اب ڈراغ کر دینا ہے کوارڈینٹ پلین کیو پر تو ہمیں یہ گراف حاصل ہو جائے گا اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا اور کریں تو ہم نے سٹارٹ کیا تو minus 2 سے تو ہم یہاں سے اس کو پلاؤٹ کریں گے minus 2 minus 1 یہ 0 ہو جائے گا 1 2 3 & so on یہ چلتے رہیں گے y axis کیو پر آپ دیکھیں minus 6 آ رہا ہے تو دیکھیں minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 تو minus 2 minus 6 یہ ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس اس لئے کے ساتھ minus 1 کیو پر کیا پوائنٹ آ رہا ہے minus 3 تو 1 2 & 3 this is minus 3 تو minus 1 اور minus 3 کے سامنے ایک پوائنٹ کیو پر آپ ایسے مار کر لیں گے پھر 0 پہ آ رہا ہے 0 یعنی this is the point 0 0 origin 1 پہ کیا آنسر آ رہا ہے ہمیں 3 تو یہاں پہ 1 2 & 3 تو 1 اور 3 کے سامنے ایک پوائنٹ کو آپ ایسے locate کریں گے پھر 2 کے سامنے آ رہا ہے 6 this is 2 اور یہاں پہ 4 5 & 6 تو 2 اور 6 اس پوائنٹ کو یہاں پہ مار کریں گے 3 کے سامنے ہمار پاس آ رہا ہے 9 this is 3 اور یہاں پہ 7 8 9 اوپر ایک پوائنٹ آ جائے گا آپ کے پاس 9 جب ہم ان سارے پوائنٹ کو اپس میں ملا دیں گے تو ہمارے پاس ایک گراف ہمیں حاصل ہو جائے گا like this اور یہ جو گراف ہمیں مل رہا ہے یہ ایک لائن کا گراف ہے اور اس لائن کی کیا مسابات ہے یا کیا ایکویشن ہے وہ ہمیں given ہے and that was y equals to 3x تو اس طریقے کے ساتھ ہمارے پاس گراف ایک حاصلہ میں ہو جائے گا اس کا گراف ہم نے ڈرا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ایک فارم میں لے آئیں گے y برابر یہ مار پاس ایک اس کی جو سٹینڈر فارم ہے y is equal to mx plus c تو یہاں پہ y کو ہمیں صرف left side پہ رہنے دیں گے باقی ہم سب کچھ اس طرف پہیدیں گے تو y یعنی کہ minus y یہاں پہ رہا جائے گا یہاں جائے گا minus 2x plus 2 اور minus کو ہم وہاں پہ پہ دیں گے تو سائنس سارے آپ کے تبدیل ہو جائیں گے یعنی کہ y آپ کے پاس آ جائے گا 2x minus 2 اب یہ ہمارے پاس وہ ایکویشن بن گئی ہے جس کا ہم نے گراف بنانا ہے تو گراف بنانے کا طریقہ کار بلکل بڑا سمپل سا ہے ہم اس کے لئے ٹیبل بنائیں گے یہاں پر جو x کی values ہیں وہ ہم نے اپنی مرضی سے پٹ کرنی ہے جیسے ہم start کرتے ہیں for example minus 2 minus 1 zero one اور ایک value ہم اور پٹ کر دیتے ہیں یہاں پر two اس طرح سے آپ اور بھی آگے values کو پٹ کر سکتے ہیں تو اس x کی value کو ہم نے پٹ کرنا ہوتا ہے اس مسابقات کے اندر جیسے ہم نے minus 2 پٹ کیا تو y equal to یا جائے گا 2 zero minus 2 minus 2 تو اس کو ہم ثورتہ solve کریں گے یہاں جاں جاں minus 4 minus 2 and answer is minus 6 تو یہاں پر ہم پٹ کر دیں گے minus 6 اس طریقے سے ہم پٹ کریں گے minus 1 تو y برابر 2 zero minus 1 minus 2 تو یہ بندے گا minus 2 minus 2 answer آجے گا minus 4 تو یہاں پٹ کر دیں گے minus 4 similarly آپ 0 کو اس equation پٹ کریں y equal to 2 zero 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 minus 2 answer آجے گا 0 minus 2 and that is minus 2 تو یہاں پر ہم پٹ کر دیں گے minus 2 similarly one پٹ ہوگا تو y equals 2 2 ضرب 1 minus 2 2 minus 2 answer 0 اب ایسی بھی اس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ minus 2 کی difference سے پیچھے جا رہے ہیں minus 6 minus 4 minus 2 zero اس کے بعد 2 آجے گا اس پر 4 آجے گا اور اسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو پوائنٹس ہمیں یہاں سے مل رہے ہیں مائنس 2 اور مائنس 6 یہ پوائنٹ آجے گا مائنس 1 مائنس 4 یہ پوائنٹ آجے گا 0 مائنس 2 this point is 1 & 0 2 & 2 & so on اب ہم نے انہی پوائنٹس کو کوارڈینٹ پلین کی اوپر ڈرا کرنا ہے تو ہمیں اب آپ دیکھیں اس پلین کی اوپر یہ وہ پوائنٹس تھے جو ہمیں وہاں سے آج سے ہوئے اب ان ہمیں پوائنٹس کو اس پلین کی اوپر ڈرا کریں گے تو مائنس 2 کی اوپر اب دیکھیں مائنس 6 ہمیں مل رہا ہے مائنس 2x کا پوائنٹ ہے مائنس 6 yx کا پوائنٹ ہے تو مائنس 2 اور مائنس 6 کے سامنے باللکل سامنے یہاں پر ایک پوائنٹ ہم مارک کریں گے then minus 1 & minus 4 تو minus 1 اور یہ minus 4 ان کے سامنے یعنی minus 1 کے اور جیسے minus 4 کے سامنے یہاں پہ ایک آجے گا اس کو 0 پہ آ رہا ہے minus 2 this is 0 and یہ minus 2 ہے تو یہاں پر ایک پوائنٹ کو 0 یعنی کی یہ ایک سکس کا پوائنٹ ہے یہ یہ بھلا پوائنٹ ہوگا ہمارے پاس اس پر آ رہا ہے 1 and 0 یہ 1 ہے اور 1 کیوں پر یہ ہے یہ 0 آ رہا ہے and then 2 and 2 یہ 2 ہے اور یہاں پر یہ 2 اس کے سامنے یہ پوائنٹ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا اب ہمیں سب پوائنٹ کو آپس میں جوائن کریں گے اور ایک سٹریٹ لائن ہمیں حاصل ہوگی like this اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک گراف بن جائے گا یہ گراف جو ہے کس ایکویشن کا ہے this is y equals to 2x minus 2 جو کہ ہمیں اس question کی فارم میں حاصل تھا اور یہ ہمارے پاس اس کا گراف حاصل ہو گیا